بس نا پاکستانی جو بندہ مرنا ہے نا کوئی جلوس نکلنا ہے نا کوئی لیٹا توڑنیاں نا سڑکا باندھوڑنیاں بس تُسی ایک ور یہ کھڑے ہو جاؤ ہر جگہ لبیک کا وہ لیکشن آوے تیر رسول اللہ کو معافی منگو یا رسول اللہ ستر سال اسی تو آڑے دین دے خلاف کام کیتا ہے اسی ظالمہ تے حاسدہ نو ووٹ دیتے تو آڑے دین دے دشمنہ نو ووٹ دیتے تو آڑے ناموس دے دشمنہ نو ووٹ دیتے یہودوں نصارہ دے جنٹہ نو ووٹ دیتے جیڑے سملی ہیں تو آڑا نعرہ بھی نہ لہا سکے حضور اسی آگا ہے پرچی چکو گروہ نکڑو حضور اسلام نو میری پرچی دی لوڑ پہ گئی میری پرچی آگے میں پرچی لے گیا حضور میں جان تا نہ دے سکیا میں پتر بھی نہ دے سکیا میں اپنا مال بھی نہ دیتیا عورتہ بھی نکڑا چادر پائی وہی حضور ام اماردی طرح پتر تا نہ دے سکی آج میں پرچی تو آڑے دینوں دے نا آگی بس اے تبدیلی آجا ملک رسول اللہ دا نظام آجا مڑ کے میں رہ گیا میں کتہ مڑ کے پاک رسول اللہ دا مسیدی جادو دے نا ہے تو اسی میری جتے ڈپٹی لہ دے وہ مسیدی جادو دے نا رہو نہیں دا میرے چاہتے طالب علم دے دینا میں دین پڑھان دا رہو ایسی اے نوجوانہ ملینو لیانا ہے تخت ہوتے لیکن تخت ہوتے کین جانا ہے در امارت فکر راب زودان مسل سلمان در مدائن بودان ساڑا منڈا جادو سملی جائے گا دنیا ویکھے گی اوئے ایسی کوتا گڑی بھی کوئی نہیں اوہ جڑا ایسی کریپشن نہیں کرن دینی اکبال کہنے دا اسلام دا نظارہ ویکھ نہیں مدائن دا گورنر سلمان فارسی ویکھ آپ مدائن دا گورنر ہیں مصر تو کافل آیا تاجراندہ اوہ تھے آپ بھی کھڑے مزدورہ نے سارے تاجراندہ سمان چک لیا ایک مزدور رہ گیا حضرت سلمان فارسی خود دوسرا وہ تاجر رہ گیا انہیں آپ انہوں پہچانے ہیں نہیں یہ گورنر صحابی رسول انہیں مزدور سمجھ کے کیا بابا سمان چاڑنے ہی مزدوری کرنی ہے آپ نے فرمایا ہاں کرنی انہوں نے کہا چک سمان سلمان فارسی جاتو سمان سیرتے چاہا آپ بزارج گئے تھے لوگ کون السلام علیکم یا امیر وہ تاجر کرنے لگو ایک کون انہوں نے کہتا انہوں نے پتہ نہیں ہے مدائن دے گورنر صحابی رسول سلمان فارسی اٹھو بڑا ہو گیا ستر سال تھوڑے تسی تجربے کی تے اسلام نے لوڑ پہ گئی انہوں نے توڑی پرچی تھی بس اسلام ایک پرچی نہ کم بن جائے اے علماء بیٹھے نہیں کچھ ہو قیامت والے دن ایک کون جائرہ جواد واسطے رکھا وہ دا گوبر بھی تلے گا نام آیا مالے گوڑے دا گوبر تلے گا تو بڑی پرچی اسلام دے نام نہیں تلے گی لیکن ہووvousے اسلام واسطے گھلیاں مالیں واسطے نہ ہوگئے ا мужوں نے کہا حضور بڑے گھلیاں واسطے ووٹ دیتے مالیں واسطے ووٹ دیتے حضور میں آ گیا میں آ گیا حضور میں آ گیا حضور میں آ گیا میری پرچی اسلام وستیاد ہے یار تسی ایک پرچی بھی حضور نو نہیں دے سکے انشاءاللہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے اور گالوے چوڑے ہو رہے گالوے چوڑے ہو رہے بس کرو بڑی ہو گئی ایک بار یارہ اسلام نو آزماتے کو ایک ہونا چاہتے ہیں میں کدھی بھی نہیں کیا مولویہ نو لیاو پیرا نو لیاو بلکل میں کہنا اسلام لیاو اسلام اتے بیٹھا ہوئے گا نا پاناما لیگز تے در کنارے اسلام تے صویرے حضرت عمر نو ممبر ہوتے نپ لیندہ دسو جیے کرتا کتھو بڑے ہو آئے 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 آئی سمجھ کوئی نہیں پھر اسلام سٹھ لکھ تے سوٹ و کمرانہ نو نہیں پان دے گا پھر بھور بن روٹی کھان دیا دائی موک جائے تا پھر تیارہ لہوروں دائی دے کنڈے لینڈ نہیں آئے گا اے بہتوانو سچی گلدہ سرے باز آؤ اٹھو بڑی ہو گئی اتنی بدماشی یار رسول اللہ دی عزت تو تے گالی کسے نہ کی تھی بلا وجہ ایک آشک رسول اللہ انا پھٹے جا لائے کنوں خوش کیتا ہے انہوں نے پھٹے لائے ممتاز قادری ساڑا ایک سوال ہے یارم فیصلے ججہ نے کیوں نہیں مننے رسول اللہ دے اور حضور دا نہ لیا تا کھل کے کتے بھی ڈیپ ہونے اور دسو اے کلمہ پڑھ کے حضور دی یارم فیصلے نہیں مننے چکیانج رکھ دیتے ہیں انہوں نے کہا ہم ملکی قانون کے پابانے ہیں نبی کے فیصلے نہیں مانتے ہیں اسی انہوں کو پوچھنی نہیں ہے گل تو اسی کچھ بھی نہ پوچھو دو آزار اٹھارہ دا الیکشن چودری ہوئے کوئی ہوئے انہوں نے کہا ہٹے پرے چودری بڑے ووٹ دیتے اب یہ میرا ووٹ لب بیک یار رسول اللہ کے لیے بات کریں کیوں جی پس اتنی بات ہے یہ میری گلت آن اس وقت میں میں ایک رسمن تقریرہ نہیں کر رہا ایک دو دن پہلے ایک مفتی صاحب آئے واپس مدینہ پاک تو میں انہوں کو پوچھا میں کہا جی دسو حضور دی بارگاویج حاضری دی کی کی قیفیت سے انہوں نے کہا حضور جلال اچھا کہ میری امت کی کر رہی ہے لوگ میرے خاکے ٹی وی ہیں ہوتے کیبلہ بڑھانے انٹرنیٹ ہوتے میری امت میرے بارے کی کر رہی بیٹھ صحابت اینج ہتھ بھی یار نہیں کرنے دیتا حضور وال سکا چاچا سی عربہ بن مسعود اینج ہتھ کیتا رسول اللہ دی مبارک داڑی وال او بھی خوشحامت دیتا اور دیتا اینج کر کے تے حضرت مغیرہ بن شعبہ سگے بدیجے پیچے کھڑے سن انہاں اپنے چاچا بھی نہیں ویکھیا بڑھا بھی نہیں ویکھیا کہ رسول اللہ جلو اگر سن جیڑے سانس اچھی نہیں سن کر دے حضور دے سامنے چھنکار کر کے تلوار اپنے چاچے دے ہاتھ ہوتے ماری فرمائے آخر یدہ کن لحیت رسول اللہ واللہ تسلہ علیک فرمائے چاچے اگرچہ تو خوشحامت کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بیعتبی ہے دوبارہ ایسے کیا تو ہاتھ کٹ کر رکھتے گا پیچھے کر رہا ہے رسول اللہ آج کیبل ہم جناب دنیا ہوتے بکواس لوگ حضور دے بار کرن پھر چاندے پکڑن دے پھر انہوں چھڑ دے ان دوسری سوچ سکتے ہو اصلا کیڑے کس طرف چل پہے ہیں جیڑا اٹھتے چھڑو جی چھڑو دیئے دے پترو چھڑو جی تتاوے مولی خادم دے میری پکڑی چھکی مینو گریفتار کر دے میرا جناب گھر لوٹ دے مینو جناب اتکڑیاں لاندے لطفے سجان اے ویک ہونڈ میری جناب لوگ پیر بھی نال چم رہے ہیں نال میری ویلچیر بھی چم رہے ہیں نالے ہاتھ چم رہے ہیں نالے میری پکڑی پی چھو نب کے چم رہے ہیں یہ لطفے سجان نہیں ویلچیر آلے بندے نو تن ہاتھ کوئی نہیں لاندھا مطلب دار روپے نا دینے پامن میری ویلچیر ان لوگ کیوں چم دن گالوی چھو رہے ہیں ہاتھ 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 لطفے سجان ہر ویلے لوگ آت چم دن اے روٹی کھاو جی اے پانی پیو جی اے فل غلاب جی اے جناب ایڈر ٹینٹ لوا دیتے خوبصورت بار ٹھانڈ ہے تھے جناب بڑی بہار بڑی ہوئی مقصد ہے آخر کوئی نہیں انجی بس اسی لگی ہوئے ہیں مقصد انے ہوئے کہ حضور دے دین نو تخت ہوتے لیان ہے بس کرو بڑی ہوگئی جیڑا بندہ بھی چاچے چاچے نو بھی تکلیف ہوئے انہوں کا چاچے میں لبیگ دا نعرہ لائے چاچے جی تو آڑے ڈھڑے چنجی درد پہ گیا ابا جی نو بھی درد ہوئے کہ انہوں نے کہا ابا جی رسول اللہ نے فرمایا کہ پیو انہوں نے ویخ کے پتہ لگ دا رب راضی ہے کے نہیں ابا جی تو انہوں تو کچھ بھی نہیں سی کو پوچھتا کہتے حضور نے دسے آ پیو انہوں نے ویخ کے پتہ کر جی کی تا جا سکدا رب راضی ہے کے نہیں کہ ماں گل کرے تو انہوں نے کہا ماں جی تو انہوں پتہ ہے حضور دی تشریف آفرین تو پہلے ماں ونال کیوں انہوں نے اسی اے رسول اللہ نے دسے آ تو آڑے پیرہ تھا لے جنتیں ہاں ماں جی تو انہوں سمجھ کوئی نہیں میں لبیگ دا نعرہ لیا تسی بھی پوچھتے ہو کی کیا میں انہوں نے نعرہ لیا جنہ تو آڑے پیرہ دی پاور دسی ہے ہاں جی توجہ میں جی گل کرنے لگا اے ساری ہیں گلنا اس واسطے کسی دی گال سننی کوئی نہیں لبیگ دا مسئلہ آوے لبیگ وہ کیا کی ہویا انہوں نے کہتا انہوں نے نہیں پتہ کی ہویا لانا لایا میں اور کی ہویا کیوں جی مالج پوچھن تو آڑے منڈے نو کی ہویا اببا کبھے میرا منڈہ ہونتے آیا لبیگ والا گلیل کی ہویا انہوں نے کہا حضور دا نعرہ لگیا اور کی ہویا تو آڑے ڈڈڈج درد پہنگیا اے درد پانے ہیں اے ٹرامپ جڑا بولے آنا پہلا نشری تقریر ہے انہوں دردی تو آڑا ہویا دائش تو انہوں نے خود بڑھائیے حضرت خالد نے مزار تو انہوں نے خود ڈھوایا انگریز ستے ہوئی تا نہیں سننا انگریزا نو پتہ سی خالد کنو کنو ڈھایا سپر پاورا نو خالد دی تلوار نے کیویں کیویں اب اُلٹا کیتا ہے انگریزاں پھر یاد رکھی رکھیا رکھی رکھیا ہون موقع آیا اسلام دے لبا دے اڑا کے دائش نو تے خالد بن ولید دی کبر تے جا بم مروایا ہے اے دائش دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں یہ تے غنڈن یہ تے امریکی پالتوان محمد عربی تے غلام تسیو اے ٹرامپنو تو آڑی تکلیف ہوئی کہندہ ہم اسلامی بنیاد برستی انتہا پسندی ختم کریں گے یعنی یہ نارے آڑے کتھ اٹھوٹ پہ ہیں اے نا سمندرہ گھوڑے سوٹ دے رہے اوہ پریشان ہو گیا کہندہ میں ختم کرنی اوہ کی ختم کرنی ایسا کلمہ پڑھے آتا ہے انہوں دسان کے پھر صدیاں بعد بھی کہ پترہ سمندرہ میں گھوڑے کن سٹے جانے ہیں میں تو انہوں سچی یہ کل کر رہے ہیں رسمان نہ سمجھنا ایسا اسلام دی پاور جلے ہو منی کدھی نہیں نہ نمازہ کدھی پڑھی ہاں نہ کدھی سچ بولیا نہ کدھی وڑے ادھا اترام کی تا نہ کدھی چھوٹے ہاں نہ کدھی اوہ چھڑو جی اسلام دی کیوں جی جی تو اسلام تے چلو گے نا پھر دریا بھی سنے گا محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سمندر بھی سمندرہ صحابہ کہنے ہی اسی پار جانے ہیں اور نے کہا جناب لنگ جاؤ لنگ جاؤ جنادہ نہ دوسری لیے اسی بھی جاننے ہیں لنگ جاؤ لنگ جاؤ سبحان اللہ ہویا کی نہیں ہویا ہویا کی نہیں شیر آئے حضرت صفینا دے سامنے شیر نو فرمایا شیر آئا تو میرے حملہ کرنے لگا یاب الحارس انہ مولا رسول اللہ جاندہ ہے میں کونہ میں محمد عربی دا غلامہ شیر پیرنٹ ایپ ہے انہوں نے کہا جناب جنادہ تسین آلیا میں بھی جاننا جنادہ سبحان اللہ تو آڑے اس جذبے نو تو آڑے اس عشق رسول تے محبت رسول نو تے دین دے درد نو میرے کوئی الفاظ نہیں جا میں تو آنے سلام پیش کر مالک ویکرین میں تاکہ تو آڑی تسلی واسطے میں امام قسطلانی نے مواہب اللہ دنیا شریف اجکی لکھیا فرمایا اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِ وَحَيَاتِ فِي مُشَاهَدَتِ لِمَّتِ وَمَعْرِفَتِ بِأَحْوَالِمْ وَنِيَّاتِ وَعَزَائِمِ وَخَوَاتِنِ وَظَالِكَ اِنْدَوْ جَلِيُنْ لَا خِفَابِهِ امام قسطلانی فرماتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ رسول اللہ دنیا میں جل وگا رہا ہوں ظاہری آیات کے ساتھ یا حضور دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور حضور کو اپنی امت کے احوال کا بھی پتہ ہے اور نیتوں کو بھی پتہ ہے یہ بھی میرے آقا کو پتہ ہے مولی خادم کیوں آیا تھے تُسی کیوں آیا ہو اللہ حکم تو پھر اپنی انیتہ صحیح کرنی ہے چاہیئے ہیں وَعَزَائِ مِهِمْ جو ارادہ کر کے مولی خادم گھر سے چلا حضور کو وہ بھی پتہ ہے اور جتنے خیالات میرے دل سے گزرے یہاں پہنچنے تک میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے سبحان اللہ اللہ حکم کیا ہوں جی لکھا سلام وَذَالِكَ اِنْدَوْ جَلِيُ اللَّهِ خِفَا امام قستلانی فرماتے ہیں یہ چیزیں حضور کے سامنے سورج کی طرح ہمیشہ سامنے رہی ہیں حضور سے کوئی چیز پہنشیدہ نہیں ہے چوک میں میرے نعرے کیسے لگا رہے ہیں سبحان اللہ کیوں جی حضور دیکھ رہے ہیں مشاہدہ ہو رہے ہیں اور معرفت شادی مشاہدے تو اگے علم تو بھی اگے معرفت ہے علم بھی ہے معرفت اس ناڑو بھی اگے ہاں یہ تھی وضاعت نہیں حضرت برین بھی وضاعت کی تھی یہ تھی ٹیم نہیں صرف میں تو آنو کہنا ہے چاہنا ابھی تسی جدو رسول اللہ ویکھ رہے جدو تسی مور لاندے حضور دیکھ دشمنہ نو تفیر حضور ویکھ نہیں رہے بس مسیطہ بار دے ہو میں اس دن بھی کیا سنی مسیطہ نماز پڑھے کرو بس تو آڑی بڑی میرے با لوگ کا نو بڑا گلہ ہے سنی نماز نہیں پڑھے اے دھوڑا دھو دے ہو آزارا شیر بنو مسیطہ چھوٹیاں ہو جان کمیٹیاں میٹنگ کرن جناب مسجد چھوٹی ہو گئی یہ دی تو سی کرنے آتھ نہیں کھڑے کرنے میں بیسی گلوی چھوٹ ہو رہے اے نا ساڑھیں بچے ہیں جدہ رخ کر دیتا نا جس دن تسی دین نال ہو گئے وابستہ دس فیصد بھی دین نال وابستہ ہو گئے صحابہ تے سو فیصد سننا تسی دس فیصد بھی جس دن دین نال وابستہ ہو گئے تسی ویکھنا تے سی گلوی چھوٹ ہو بڑھ جائے تے کرنا کم فرشتے نہیں ہے تسا کچھ نہیں کرنا نہ میں کچھ کرنا سبحان اللہ فرشتے آ جانے جدہ حضور بدرج صحابہ نو لے کے کہتے اسلام نے تنہا چھوٹ دیتا بھئے انہیں شہید ہو وہ ہزار بندہ آ گیا میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ گئے یہ میکائل آ گیا یہ اسرافیل آ گیا پھر فرشتے آ جانے پھر اسلام کنڈ نہیں لگن دیندہ ممتاز قادری تھی کنڈ لگن دیتی اسلام نے لگن دیتی پانچ سال خفیہ کیمرے لائی رکھے بھے ہو سکنا ممتاز راتی روندہ ہو بھے ہو سکنا دیڑی روندہ ہو بھے ہو سکنا راتی اٹھ اٹھ کے آئے آئے میرے پترہ تیرا کی بڑھیں گا میرے بعد آئے آئے ابا جی میں کے تے فس گیا آئے آئے میں کے کم کر بیٹھا نا نا پانچ سال چومی ممتاز دی بار نہیں لیا سکے کیڑی شہیسی جنہیں ممتاز نے کھڑا رکھیا میں کہا اقبال دس ہوئے کہنے لگا کمالے کہنے لگا جمالِ عشق و مستی نے نوازی اور جلالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر اور زوالِ عشق و مستی جناب حرفِ رازی سبحان اللہ اقبال کہنا جو چون چندہو چون کے ایسے تھا چون کے مولگ خاتم کو لیٹوں گا چون کے ایسے تھا چون کے ایسے تھا چون ہے اقبال کہنا جس پیلے رسول اللہ دے بارے کوئی گل لے ہو دے بندے کور ایک لندہ لہوری گل کی تھی یہ دی وضاعت میں مزید نہیں کر دا چونکہ اقبال اگے دا آدمی ان پیر اپنیاں درگامہ تے کہنے جو یورپ میں مسلمان رہتے ہیں ان ملکوں کی قوانین کی پابندی کرو مطلب غازی تنویر نو چوٹ لانی کہ ممتاز غازی تنویر ان ملکوں دے قانون دی خلاورزی کی تھی اور گستاخ رسول نو ماریا میں آکھا دسوئے پیرو دسوئے اقبال بھی کیا یورپ اچھے میں کہا اقبال کیوے کھئی انہوں نے کہا کیوے کھیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ سبحان اللہ کیوں جی زمستانی ہوا میں گرچ تیزی تھی شمشیر کی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سہر قیز تے واپس آیا تے یورپ دے گیت نہیں گئے میں نے وہاں قانون کی بڑی پابندی دیکھی میں اتھے جناب خالص شہد کھا دا میں خالص دہیں کھا دا اتھے سڑکاں بڑی ہیں بڑی ہیں سن اتھے بتیاں بڑی ہیں جل رہی ہیں سن نا نا اقبال واپس آیا تے کی کیا انہیں کہا توبہ 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 فریاد زی افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد زی شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانا از چنگیزی افرنگ میمار حرم باز بطامیر جہان قیز از خوابے گران خوابے گران از خوابے گران کے کہنا توبہ 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 اتھے میں ایک بھی بندے تھا پتر کوئی نہیں ویکھیا میں چنگیز ہی ویکھے میں ظالم ہی اتھے ویکھے میں بدقار ہی ویکھے کہنے لگا اٹھوے مسلحہ بہت سو چکا اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لئے اٹھ کڑا ہو جا بہت سو چکا بہت سو چکا بہت سو چکا لپائی یا رسول اللہ لپائی کیوں جی مدت محوے تگود و بودام راز دانے دانش نو بودام ایک بال کہندہ میں ہی ہوتھے بڑا علم پڑن گیا میں کہا فیر کہنے لگا باغ بانا امتحانم کردان اور مارا میں این گلستانم کردان کہنے لگا ہوتھے تھے پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا پھر میں نے سنت جاری کی تھی میں کہا فیر کی ویکھے ہی کہنے لگا گلستانے لالہ زارے عبرتے چونگلے کاغل سرابے نکھاتے کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا میں نے ایک پھل لے جو خوشبو نہیں آئی ایک بھی بندے تھا پتر نہیں ہویا میں کہا فیر کی ہویا کہنے لگا فیر کی ہویا کہنے لگا میں فیر لاہور آکے بہ گیا میں کہا فیر توں آکے تھے سو گیا کہنے لگا نہیں سو تو مولوی گیا مسیطی کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہا اقبال کہنے لگا میں مسیطی کیا یہ علامہ نہیں جیڑے ستین میں انہوں نے گل کر رہے اقبال کہنے لگا میں مسیطی کیا کہا مولی صاحب ہوجرے تان کے ستے ہوئے میں کہا مولی صاحب حضورتی امت گمراہ ہو گئی تو انہوں بڑی نیند چڑھی ہوئی پھر اقبال ہوتے کھڑ کے گل کی تھی کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہے میراب مسجد سو گیا کون اقبال کرنے لگا مولانا میراب تے جگان آرے سن تو سو گئے سارے تھے آگے اقبال کرنے لگا پھر مولی صاحب تو بہت سارا کھا کے ستے ہوئے سن لیکن نداب مسجد کی دیواروں سے آئی بھائی تانہ جو کیتا ہے اقبال نے کہ نداب مسجد کی دیواروں سے آئی کہ فرنگی بدکدے میں کھو گیا تھا اقبال کہنے لگا مولی صاحب دی طرف مسیط دیاں دیواراں پول اٹھیاں اور مولی صاحب نو تانہ دینا ہے ستا کم از کم مسیط دی تا ستا کہ تُو فرنگیاں دے بزاراں جا کے سو گیا اقبال ساڑا مڑ کے پھر دفاع کر گیا کہنے لگا مولی صتہ ضرور ہے لیکن مسیطی صتہ فرنگی بدکدے میں جا کے کھویا نہیں اقبال اقبال میں اقبالنا پیار ہی تھا اسی نو نومبر نو گئے نہیں ایتھے اقبال تھے مزار تھے گئے تھے دبے جڑے لگے نے اتنا ہی دور سی اقبال تھا مزار میں اقبال نو مخاطب کر کے میں کہا دسا اقبال اور تُو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بنے ہاتھ اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں دہشت گھر بڑھ گئے میں سوال کیتا ہے اقبال اور میرا سوال ہج بھی اقبال کھڑا ہے قید اعظم کھڑ بھی ہے پیر جماعت علی شاہ کھڑ بھی ہے پیر دیدار علی شاہ کھڑ بھی ہے مولی زفر علی خان کھڑ بھی ہے پیر میر علی شاہ کھڑ بھی ہے سارے کھڑ میرا سوال ہے دس ہو جی تُسی اپنے دورے غازیانال کھڑے ہوئے تُسی ہیرو بن گئے اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بن گئے یہاں ممتاز قادری کی بات نہیں ہوگی توانو کیا ہونا ہے چونکہ ایسے بات کرنی نہیں تو چونکہ ایسے نہیں کرنی تو چونکہ مولی صاحب آ رہے ہیں چونکہ پھر ایسے بات چونکہ پھر ایسے ہو جائے چون چون دے ہو پترو دین چون چون نہ نہیں ہوتے کھڑی کیا دین کی اپنی بات ہے اس کا اپنا ایک ذوق ہے اس کا اقبال کہنا ہے میں پچھا اپنے پیر مولانا روم کڑوں کاروبار خسروی یا راہی بھی آخر کیا ہے غایت دین نبی اقبال کہنا ہے میں مولانا روم کڑوں پچھا میں کہا دس ہے پیرہ کاروبار خسروی کہنے لگا میں پچھا کہ دس کیا ہے آخر غایت دین نبی جا کے غارہ وچ بے جانا یا ڈنڈے نارا دومت کرنی پانامہ لیکس بنانا مقصد دسو دین دا کیے کاروبار خسروی یا راہی بھی یا پانامہ لیکس بنان کے پھر چونکے ایسے تھا تو پھر چونکے ایسے تھا جنہ دیاں دیاں جلے آہ دس عرب دیاں اپنیاں ملنا بڑھانا اپنے کمپنیاں بڑھانا انہوں کی پتہ ہے آفیہ صدیقی کی دی دیوے انہوں کی پتہ ہے جنہ دیاں دیاں پیرا سٹا مول دی گوڑی بھی نہ ملے دوسرے نے دیاں نو آجی ایدر یا راوی کھوڑ پچھو کتنیاں ایس جا کے ویسے پچھو کیسے پڑھو تے کھڑھ کھڑ کے دس آئے دریاوہ اور کتنیاں خودکشیوں ہی ہیں تیرے ہوتے راتی کتنیاں کڑیاں چھاڑا ماری دیاری کنے کنے چھاڑا ماری اور بلہ تو تنگھ آکے کنے کنے چھاڑ ماری کرزیں تو تنگھ آکے کنے کنے چھاڑ ماری بیماریاں تو تنگھ آکے کنے کنے چھاڑ ماری ایک دریائے راوی مانے کوئی نہیں اور نگجنہ والے نیر دریائے چناب جیلم یہ تے بڑی دور آئی ہیں کل یہ تے عمر دا دور ہوگے تے پھر دریاؤں کو پچھا جائے تیرے کنارہ بکری دا بچہ پیاسا مریو انہیں کہا کمیں مرے ہاں عمر جو موجود ہے کمیں مرے ہاں چلو کوئی ساڑا کسی ناڑھ مسئلہ نہیں ساڑھ مسئلہ صرف رسول اللہ دھدین ہے ساڑھ مسئلہ صرف حضور دھدین ہے کسی درد ہووے لکھ وری ہووے کروڑ وری ہووے کس پریشان ہووے کروڑ وری ہووے پریشان سانو صرف رسول اللہ دھدین دھدرد ہے وہ نافذ کر دے ہو میرہ عیلو نہیں سی کیا جی اے تاریخ جی لکھے جائے گا میرا حیل نو کیسی میں کہا تو اپنی پاور استعمال کر کے ممتاز نو چھوڑ دے کفر نا ڈھائپیا تو میں نو کہنا پوری دنیا تے پاکستان دنیا تو آڑے پیرنچ نہ آئی پھر گل کرنا صرف حضور واسطے چھڑ دے انہ نو کہا اوئے انہیں حضورتی عزتوں تے پیرہ دیتا یہ ہے ممتاز میں خود تو جیل جا ممتاز دہت پکڑ کے بار صرف تصویر کے جا پورا کفر ٹوٹنا کیا تو میں نوگل کری دیتا اسی تے اتنے ہی کر سکتے اور کی کر سکتے پاور تو ساڑے کول نہیں سی مڑ کے انہیں ساری زندگی ٹی اے ڈی اے کھاندہ رو تینو مالج بھی کسی نہیں پوچھنا جلیا قیامت تک اقبال کہندہ عشق سلطان است و برحان مبین عشق راہر دو عالم زیر نگین لا مکانو زیر و با لا یزو اور لا زمانو زیر و با لا یزو اقبال کہندہ عشق ہے لا زمان ہے لا مکان لیکن قیامت تک جدہ نہ رہنا ہے اسپرودی گولیاں دیننا اپنی قسم اٹھوا کی بشک چلے جاؤ کراچی عبدالستار عیدی دی قبر پوچھو ایک بندہ بھی ہویا کوئی فاتحہ پڑھا نہ رہا تھا گل کر دینا ممتاز دی قبر تے جاؤ حد 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 لپائی لپائی عبدالستار عیدی ہمیں اربع روپے لائے لیکن نہ صرف حضور دی وجہ تو رہ سکنا اسپرودی گولی دیننا نام نہیں دیندہ علم الدین ترخان دا پتر ہو کے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر کیوں چمے اے دسک ہے دنیا چیخ اٹھی حضور سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چمے فرماو میں اس واسطے چمے نے میرے نانے دی حضرت دے پیرہ جے دیتا اتا چمے ان پیر بٹے سید بھی ساٹھے نالے گل کر گئے کہ اسم پیر چمے تے اس واسطے چمے اسم امتاز دے پیروں تے پگڑی رکھی تا کیسے اور غلط ہی وجہ دو رکھی کیا ہوں جی پانچہ زار بندہ نہیں اب دستاریدی دے جنازے جا سکیا اے جڑا جہازی ڈٹھا چون چون کر دیا ممتاز قادری دے جنازے دیا جناب تصویرہ نال لائی پھر دیں میں کہا ڈاکو ہو جناب جنازہ کوئی نہیں پڑھ دا جنازہ ایک کو وجہ تو پڑھ دا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے کیڑے دین دیاں ترجمانیاں کر دے ہو جنازے میں چوری ممتاز قادری دے جنازے دی تصویر لائی پھر دیا کیوں جی اور میٹرو دی تصویر بھی چاہی کھڑی کراچی دے میٹرو جنازہ کراچی ہویا جنازہ بڑھا کروانا سی کیوں جی رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگائے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا آج لوگ باتیں کرتے ہیں ایسی ایسی جناب ایک کو کائنات بڑھا جنازہ دسو جی ممتاز دے جنازے دے جتنی پابندی کدھر ہوئی ایتھو چلے پمپ بند کر دیتے روڈ بند کر دیتے موٹر وے بند کر دیتی انجو ہو گیا انجو ہو گیا انجو ہو گیا خبر نہیں آن دیتی رات و رات منڈا پھٹے چڑھا دیتا انہ کی سمجھے ممتاز دے جنازہ نہیں ہوڑا سٹھ لکھ بندہ محدود جنی میں گل کرنا سٹھ لکھ بندہ آ گیا کون لے آیا اسلام اپنی پاور نہ لے آیا سبحان اللہ اسلام دی پاور ویک ہی کدھی کسی نہیں اسلام بہت ڈاڈا ہے وہ چک بھی بندے نو دیندہ تو الٹاں بھی دیندہ جڑے غداریے کرنے نہیں مد سمجھے ان کے ایسا مسیطہ بچا لئے ہیں ممتاز دنانہ نہیں لیا ایسا گدیاں بچائیں ممتاز دنانہ نہیں لیا گدی بچ جائے بچے وہ کچھ بھی نہیں بچنا بچنا وہی کچھ ہے جو رسول اللہ دے نہ ہوتے جائے گا سبحان اللہ یہ نا جاندے ہیں جاندے ہیں نو کچھ ہو جانا ہے سانو تو ہتھکڑی لگی مزہ آیا کیوں جی میں نو کراچی ایرپورٹ تو پتہ لگ کیسی مہلا اور جا کے گرفتار ہونا ہے میری آٹھ مجھے تھی فلیٹ سی میں جب وہ پہنچے تھے انہوں نے کہا آپ کی سیٹی کوئی نہیں سیٹ تھی ایسی میرے پچھو جڑے جا رہے ہیں انہوں بے رہے ہیں میں نے کہا دینا آپ کی سیٹ نہیں ہے مطلب یہ تھا کہ بچ جا لاہور کے رفتار ہو نہیں میں آکا نہیں یارہ مجھے میں پھر جا رہا ہوں کیوں کئی مولیوں بسیتی ہوئی نہیں آنے کہا دی میرے ڈھٹے درد سی میں آکا میری تو معذوری بھی سی چونکہ سیٹ نہیں ملی چونکہ اس لیے میں چونکہ لاہور نہیں آیا میں آکا نا 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 یارہ مجھے میں پھر جا رہا ہوں یارہ مجھے اٹھان دے اگلی پھر آنا سی یارہ مجھے انہوں نے کہا دی نہیں جان چھڑ دا کہا دی بیٹھ جاؤ میں جا دا لاہور اترہتے سیول کپڑے پولیس اندر آگئی جاز دے وچ آگئی میں نے پتہ سی یہ میں نے پڑھائے میں انہوں نے محسوس ہی نہیں ہونے دیتا بہت تسی آئے ہو ایک پی آئیے دا ملازم میرے کڑھ لے ادھا رنگ اٹھے ہا اوہ میک ہو ویلچئر کے انہوں نے آرہے ہوئی پولیس آئی کھڑی اوہ میکہ تو نہ گھبرات میرے بازت آئی کیوں ہی گھبرائی کھڑی اوہ دے ساس ہوکے ہوئے میکہ تو نہ گھبرات تو شکر جان دے میں نے جان دے میرے کوئی رکے بھی نہیں مطلب میں بھی نہ لپیا جان دے لبائی 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 لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ کیوں جی ہے کیا نہیں آچھا جی انجوی کھا لیں بس اتنی بات ہے میں نے لاہور دا وڈا افسر کر لگا پولیس دا میں آنہی لیندہ ہمیں بچارہ پریشان ہونا ہے میں نے ائرپورٹ تے وطر رہا تھا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کو گرفتاد نہیں کیا جائے گا میں کہا میں کلمہ چوک کی طرف ہی آ رہا ہوں میں کہا میں کراچی آئے گرفتار وڑواستے چلے تینوں کی نے کیا میں کہا بچڑا ہوں دا تو کراچی لمحے پہ جان دے کوٹھیا میں کہا جنب آپ چون کے ایسے تھا تو پھر چون کے ایسے تھا تو چون کے فلیٹ نہیں ملی تو چون کے فلیٹ نہیں ملی لے آزمالی خادم سو گیا میں کہا چون کے فلیٹ کیوں نہیں ملی کیوں جنب آپ آ جائیں گے پھر کیا ہوگے میں پھر ساری رات بکھرے راتی تین وجہ روٹی کھا دی میں نے روٹی بھی نہ دیتی پانی بھی دیتا چائے بھی دیتی بسکٹ بھی دیتے میں کہا نا نا آج نہیں کھانا تو آڑیا تھا اوہ تا پھر بعد آڑی گا لے اوہ تا پہلے میں گا کر جو رہا آخر تے پھر مدینہ پاک دا اجوہ کھجورہ دا ڈبا لے آئے انہا سمجھا مولوی دے تو ڈیپ آوے گا میں کہا گالوچ ہو رہے انہوں ڈھان واسطے بھی بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوسر اپنا لمبا چوڑا کوئی ایسی پوائنٹ نہیں لکھے ہوئے ایک کو پوائنٹ ہے یاری دوی تے دشمنی دوی بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوسر اپنا جو ان سے بے تعلق کو ہمارا ہو نہیں سکتے ایک کو یاری دشمنی دوی ہے بس میں انہوں کہا دے یہ اجوہ خجور تو کھا لے میں آکا جلے ہو یوں ایک کسی اور پٹو پڑا میں انہوں کہا میں آکا جلے ہا خجورا ہی میں اوہ دے اتھو کھاندہ مدینے دیا جیدے دل لیچ عظمت مصطفیٰ ہوئے اے نہیں کھاندہ پھر میں ایک وجہ ایک پولیس آلے نوں اللہ انہوں بھلا کرے ایک وجہ میں ایک پولیس آلے نوں پیسے دیتے میرے نال اور بھی بچارے نال مارے گئے مفت دے اور میں نے اسی کھاندہ دے بھی نہیں سن کھاندے مستاد نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھاندے وچو انہوں دے دل سی وہ یہ تو مرہد سانو ماروئے انہوں کیا سی بھی نہیں کھانی اسی راتی تین وجہ ایک پولیس آلے نوں میں آزار روپیہ دیتا ہے میں کہ یہ روٹی لیا اسے داڑ مگا کے روٹی مگا کے کھا لی لطف سجن کار سجن پکیو یا بریانیا میں واہا جیل دی روٹی بھی بھاو کیوں جی بریانی ملے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ہے جیل دی روٹی ملے تو یہ کہاں سے آئی ہے یہ بھی ادھر سے ہی آئی ہے لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن اے پرویز مشرف دے دور اجنا میں تھے کوتوالی نرسی آئی ہے یہ تھے میں نوں لیا گئے میں پولیس آڑا روٹی لیا انہوں پیسے دیتے روٹی لیا شاپریج میں آکے جا رو پلیٹ لیا ہو کھانی ہیں تو شاپریج جی پلیٹ شرٹ کوئی نہیں میں آکے اچھا یار کھانی ہیں کے نہیں کھانی میں آکے نہیں کھانی ہی تھی ہے میں جا دو ہیں روٹی بان کے شاپریج ہتھ پایا نا شیطان تے بندے نار ہوندہ ہے نا میں آکے لیمولی خادم تینوں کینے کیسی ہو جی گفتگو کر شاپریج کھا روٹی پھر فوراں میرے زبان تے شیر جاری ہویا میں آکے جلو یہاں ساری جن کی سوڑیاں پلیٹ جروٹی کھا دی لطف سجن دم بدم کار سجن پھر میں ہاتھ جروٹی بان کے شاپریج پایا میں آکے انجوی سجن واہ واہ اے ادھو میں شیر پڑے سی میں پرویز مشرف نکیہ سی میں آکے تو یہ تھے نہیں رہنا مولی خادم تقریرہ کر دے ہی رہنا لو جی ایک بچے نے میں رکا لکھیا بچ جنگ جرمو کھا لی گل ضرور سنانی امہ اے کہہ دیں امہ ایمن آلوی سنانی فرمیشہ آنی ہے تا پھر فرمیشہ مکتی ہمیں کوئی نہیں توجہ اور پہلے حدیث پاک سنو عنی الحسن ابن علی قال سالتو خالی ہند ابن آبی حالا وقان وصافن قلتو صفلی منتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل اللہ زان دائم الفکرت لیست لہو راحت ان طویلت سکتے لا یتکلمو فی غیر حاجتن یفتتح القلام ویختمو بیشتاگی وفی روایت بسم اللہ ویتکلمو بجوام القلم کلامو فصل لا فدول ولا تکسیر لیس بالجافی ولا بالمہین یعظم النعمت وانتق قدلا یزم من آشیا غیر انہو لم یکن یزم زواقن ولا یمدحو ولا تغدبو الدنیا ولا ما کان لہا فیضاتو ادی الحق لم یکن لغدبی شہن حتی انتصر لہو ولا یغدبو لنفسی ولا ینتصر لہو ویزا شارہ شارہ بقفی کل لہا ویزا تعجب قلبہا ویزا تحدث اتصلہ بہا ودرب براحت الیمنہ بطنہ ابحامل یسرہ ویزا غدب آرد واشاہا ویزا فرح غدہ ترفہو جلو دحکے تبسم یفتر روم مثل حب الغمان اہدا مانا اے وے تو اس واسطے پڑھا تھا کہ تجھے دلیر ہو وہ امام حسن فرماندین میں اپنے مامو جان کو پوچھا میرے نانا جان گلنکے میں کر دے سا فرمائے کانا رسول اللہ متواصل اللہ حضان حضور ہمیشہ ہی پریشان رہے حضور ہمیشہ ہی پریشان رہے کیوں پریشان رہے میری امت کا کیا بنے کہ تسیح مولی خادم بڑی کمائی کی تھی گڑیج بہ کے تھے آکے تقریر کر رہا ہے گرمیاں وچ بہ کے لیٹا وچ بہ کے بڑی کمائی کی تھی مولی خادم کہ تسیح بیٹھے ہو دو وجہ تک جنہ ساری حضور 63 سال اپنی امت وست پریشان رہے ظاہر یہی آتی اور مولا علی فرمائے دن جدو رسول اللہ قبر انور جل وکار ہوئے نا تے حضور دے اللہ بھائے مبارک ہل رہے سن تے مولا علی فرمائے دن میں کانا لائیا تے حضور فرمائے رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کا کیا بنے میرے آقا فرمائے دن جدو میں محراج والی رات کیا تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں آواز آئی ادنو منی تو مجھے اپنی امت یاد آگئی اس وقت بھی حضور فرماتے ہیں یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا تو یار تُو کھڑے ہو کے سلام پڑھن دا تیرے کوئی ٹائم نہیں تُو مولویاں کو فتوے پچھنا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا حضور تے انہوں کدھرے بھی نہیں بھولے تے تُو مولویاں کو پچھ کے سلام پڑھنا رسول اللہ تُو مولویاں کو پچھنا آج یہ گوٹھے چومنے جائز ہے کے نہیں تُو مولویاں کو پچھنا حضور فلان چیز جانتے تھے کے نہیں تُو تنقیدہ کر کے لوگوں کو پچھنا انہیں وہاں حضور نار پیار کر کوئی گل کرے پرہ ہوئے میں اپنے نبی دا ناچوں میں تیرے ڈٹے چیمی دار دے اے محبت ہون دی اسلام اے نہیں کہندہ بھئی غریبان دے غربت دا مزاگ کڑھا ہو چودری صاحب زکاة دے نہیں رمضان شریف آج جی دس دس کلو دا چودری صاحب تھیلہ ونڈنا ہے محل اپنی ونڈنی زکاة دے محل ہے نا اوہ ونڈنی چودری صاحب ستے ہوئے جون جولائی دا مہینہ ہے غریبان لینڈ لائی ہے چودری دے کھوٹھی دے بار اسلام اے جدو ہوئے نا اسلام نہ ہوئے تے پھر چودری دس کلو دا تھیلہ دے کی بھی حسان کردہ تے جدو اسلام ہوئے نا تے غریبان دے گھر آٹا نہ ہوئے تا پھر اسلام اتنا ڈاڈا ہے بھئی عمر دی کنڈو تے آٹا اللہ دوا کے غریبان دے گھر لے جانا میں اسلام دی گھر آگے میں اسلام دی گھر آگے میں اسلام دی گھر نہیں کردہ جدے جناب چودری صاحب سلائی مشینہ بھی دین زکاة دی ہیں تے فوٹو کے جوان میں اسلام دی گھر آگے کہ جدو فاروق عاظم اپنے خلیفہ بنے تے مدینہ پاک تے مضافات تے تشریف لے گیا تے اکھاں تو نابی نے تے پاہج بندے اپنے گھارج پیو ایسن حضرت عمر گیا انہاں دے کمرے دی صفائی کی تھی کپڑے بدلے بسترہ بدلے گھر آکے روٹی تیار کرا آکے جان دے ہی انہاں دے موہ میں جا پائی وہ بندہ بڑ بڑا اٹھے کہنے لگا میں نے پتہ لگ دا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے سوہ دو سال عمر کو بھی پتہ نہیں چلا صدیق کس کی خدمت کرتا رہا تُو ایک رسول اللہ کا جب دین ہو نا تو پھر صدیق بھی پھر حضرت عمر پوچھے تینوں کی میں پتہ چلیا انہاں کیا دو سال تے دو تینوں میں انہیں جتنے بھی آپ نے دھائی میری خلافت فرمائی فرمایا ہر روز آن دے سن میرے کمرے دی صفائی بھی کر دے میرے کپڑے بھی دون دے بدل دے بھی زہی روٹی بھی کھوان دے لیکن کھوان تو پہلے چک دے سن تتی دے نہیں آج تُو میں نے آن دے پایا پتہ چل دے صدیق ہون دے تا چک کے پان دے سروری در دینِ ما خدمت گریہ عدلِ فاروقی اور فقرِ حیدریہ اقبال کہندہ اسلامِ بادشاہد ہے اتنے ہی تصورے کہ حضورتی امت دی خدمت ہوئے حضرتِ فاروقِ عاظم جے عدل ہوئے مولاِ کائنات جے فقر ہوئے بس اس تو علاوہ کوئی تصور میں ایک واری اسلام نو آزماؤ تو آڑی بڑی مہربانے ان اے نہیں بس ان مولی خادم اتھے تقریران کرنا ہے یہ تو آڑا زین بڑھیں زین بڑھا لو بس دنیا اینج دی اینج ہو جائے اس واری پرچی رسول اللہ دے دین واسطے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے پتہ ہے انہیں ایک مولوی صاحب کرائے تھے بچے نے اپنا ہاتھ کھڑ دی میں قدی بھی ہاتھ کھڑے کر آکے وعدہ نہیں کوئی مطنی کوئی میں نے یاد نہیں ہوئے اللہ بیگ دے نعرے میں لوانا اے مجبوری ہے میری اللہ اکبر میں نظام مصطفیٰت ایک حدیث پڑھن لگا پھر سب پڑھ دے ایک حدیث ایک حدیث سارا نظام مصطفیٰت لیکن مولوی خادم اتنے ہی دین بیان کیتا ہے جدنہاں ادھر ڈھڑھ چال جائے میں سچی تو انہوں کال دا سو میں انہوں نے کہا حدیث پاک دے تشریح تے بڑی لمبی ہے حدیث سنو ذرا ان الحسن ابن علی قال سالتو خالی ہند ابن ابی عالا وکان وصافا انحلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آشتا یا سفلی من آشا اتعالکو بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلالو بجو تلالو القمر لیلت البدر قال الحسن فقتمت حل حسین زمانا سم حدستو ووجدتو قد سبکنی علیہ فسالو عما سالتو ووجدتو قد سال آباو عمد خلی ومخرجی وشکلی قال الحسین سالتو ابی اندخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال کان اذا آبا الان منزلی جزہ دخول سلاست اجزائن جزعن للہ عز وجل و جزعن لآلہ و جزعن لنفسی سم جزع جزعو بینہ و بین الناس فیردو ذالک بالخواست علالعامت فلم يدخر انہم شیعا و کان من سیرتی فی جزعن امت ایسا رعال الفدل بی اذن ہی و قسمو علا قدر فدل فی الدین فمنہم ذو الحاجت ومنہم ذو الحاجت ومنہم ذو الحواج فیتشاغلو بہم فیشغلو فیما یسلحوم والامت من مسئلت مانو و اخبارم باللزی ینبغی لہم و یکولو لیبلغ شاید منکم الغائب وابلغونی حاجتم اللہ یستطیئے بلاغہا فإنہم من ابلغ سلطانا حاجتم اللہ یستطیئے بلاغہا ثبت اللہ قدمے یوم القیامت لا يذکر عندہ اللہ ذالک ولا يقبل من احد غیرہو یدخلون روادن ولا يفترکون اللہ عن زواقن و یخرجون دلتن یعنی علالخیر قال فسالتو ام مخرجہی کیف یسنو فیئے قال قان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخزن لسانو اللہ فی ما یعنی و یعلفهم ولا ینفرهم و یکرم کریم کل قوم و یولیہ علیہم و یحذر الناس و یحترس منهم من غیر ایت و یالاحد منہ بشرہو و خلقہ و یتفقد اصحابہو و سالہ عمّا فی الناس و یحسن الحسن و یقوی و یقبح القبیح و یواحی معتدل لا یقفل مخافتا یقفل او یملو لکل حال عنده و تادن لا یکسر عن الحق ولا یجافزه اللذین یلونه من الناس حیارهم افضلهم عنده اعمهم نصیتا و آزمهم عنده منزلتا احسن مباساتا و مبازرتا قال فسالتو عن مجلسه قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا لا ذکر و از انتہا الى قوم جلس حیث ینتہی المجلس و یامر بذالک و یوطی کل جلسائه نصیبه لا یحسب جلیس انہا حدا اکرم علیه من ساله او فاوده فی حاجت سابره حتی یکونه المنصرف انہو من ساله حاجت فلم یرده الا بیعا بیمیسور من القول خدوس انہا سبست و خلقه فسار لهم ابان ابان فسار عنده فی الحق سوان مجلسه مجلس علم و حیائن و صبر و امانت لا ترفو فی الاسواد ولا توبن فی الحرم ولا تم سافلتاته متعادلین یتفادلون فیه بالتقوى متوازین یوکرون فی الکبیر و یرحمون فی السغیر و یؤسرون از الحاجت و یحفظون الغریب سبحان اللہ لپای امام حسن فرمان دیں امام حسین امام حسین اے امام حسین کو امام حسین رویت کی تھی کہیں دیں میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی حدیث میں جب امام حسین سنایا تو میرے پہلے پچھو کسنیر گال جڑی اگلی ہے امام حسین فرمان دیں میرے نانہ جان دی مجلس فتح حجت الودا تے موقع تے ایک لکھ ایک لکھ چویہزار بھی موجود سنا ایک صحابی بھی گمان نہیں سی کرتا کہ میرے نانو ود کے حضور نونہ نانو پیار ہے گمان بھی نہیں سی کدھی گزریا خیال بھی نہیں سی آیا ابو ریرہ نوی کدھی کہ صدیق اکبر میرے تو زیادہ پیار سدیق اکبر کدھی گمان نہیں سی آیا کہ میرے نانو زیادہ پیار خالد بن ولید نانے ہو کیوں جی اے گلنگ کرن آلیا سن دنیا نو دستان آلیا سن یدخلون اور وعدن میرے نانے جان دی مجلس ہمیشہ لوگ خوشی خوشی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نانے جان دی مجلس کوئی بندہ چکھے بغیر واپس نہیں اللہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا تے حضور دی مجلس کی ہوں دی سی مجلس علم و حیائن و صبر و امانت آخری گال میری گفتگو ختم امام حسین کی فرمان یوکرون افیل کبیر و یرحمون افیل صغیر وڈے ہن دی عزت ہون دی سی چھوٹے ہن دی رحم ہون دا سی چھوٹے نو دکے دے کے پچھے نہیں سکیتا جا انہ تے رحم ہون اگلی گال پاؤں ڈاڈی و یو سرو نزل ہا جاتے کیوں جی پیر صاحب میں بڑے بڑے معزز محفلنج روٹی کھا دی جی دے کوئی ڈاؤں گا پہنچا ہونے اگل نہیں جان دے ہسنے والی باتیں نہیں جلے اوہ رونے اسی ایک ڈاؤں گے دے نہیں جان چھڑ دے اسا امریکہ نو چیلنگ کرنا ہے اسا برمان دی بچی ہیں دی آوازہ سننی آن اسی ایک ڈاؤں گے دی دو بوٹی ہیں ویک کے کہنے ہیں مہنو دا لبیان صاحبہ کہنے امام حسین کہنے کیاں یوں سروں نظل ہا جاتے بہا میں صحابی تیمت بندیا کپڑا کرتا کوئی نہیں رسول اللہ نے کسے صحابی نو کرتا دیتا انہا رز گیتی نہیں حضور انہا نو دے دے انہا کہنے حضور انہا نو دے دے انہا کہنے حضور انہا نو دے دے اے چل دیں چل دیں وہ چیز پھر حضور تکڑ واپس آگئے اے تے چاوڑ بندے جا رہے ہیں اچھڑ کے وچھو شاپر جڑپ دیں اگلے والنا جائے میں لینے جلے آسا جدو رسول اللہ دے دین تے عمل ہی کنا کی تا تو توں تے میں در یا نو کہنا ہے در یا را دے دے ہو یا سی محمد عربی دے غلام انہا کہہ تُو بوتھا چکڑا تُو تے شاپران تے لڑ دا رہے ہیں چاوڑان تے لڑ دا رہے ہیں تے صحابہ تے او سنجن تے بند بند کے گھوڑے سمندرہ بھی سوٹ دے تے تُو روٹیاں دی خاطر محفل ہیں تے عمرے دے ٹکڑا دی خاطر نبی دا ذکر سنجھ دے رہا اصلا لالچنا نبینا محبت نہیں کیتی آنو تیو عمر نبینا ونجیبی ہو ویزاد آب کریہت نم نسبک ومتا ینا دے الاشدائی دے ناتیا ومتا نر الحومات فینہ نانے کو قاب بن مالک کہنے نسی جدو موت نو نچ دے لا الاللہ دی ضرب لاو سرگی دا بیڑا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اجے لطف نہیں آیا اطفال کر کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا حمدور رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا حمدور رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا اے ٹرمپ جڑے نو انہوں سنو ٹرمپ اور ٹرمپ دیارہ نو جڑے کہنا میں اسلام کی بنیاد پرستی و ختم کر دوں گا پتر تو کرو نا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا اس ویڑے بھور بانے چھوڑی سے پائے نہیں کھائے جانگے دہی مکہ تے پھر لا اور تیارہ آوے ہنڈے لینڈ اس ویڑے پھر مولا علی اپنے دورِ خلافت مسجدش بیٹھ کے سکیاں روٹیاں کھا رہے ہیں ایک بندہ آیا انہیں کہا علی نو ملنے ہیں فرمایا علی تے میں ماں انہوں نے کہا جان دے ہو بادشاہ ہو میں تے سنیا ہونا خیبر تا دروازہ او کھیڑ کے تے بائیں ہاتھ تے چک لیا اور سکے ٹکرے کھانا رہے ہیں دروازہ چاہ سکتے مولا علی گل کے کی تھی فرمایا جلے آ اے ساڑی جسمانی تاکت اے ساڑی روحانی تاکت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ رسطور ریاست کیا ہوگا اے اللہ لبیک دے نارے لانے کہنا کی ہونا ہے انہوں نے کہا حضور ددیم تخت دے آنا جیوں جی علامہ راضی ہو اللہ جی اللہ تعالی مجھے بھی میں تو اپنے حسابنا گھر ستے ہیں سی اس لائم تو پھر بھی تو انہوں ستے ہیں ستے ہیں تقریر سنا دیں حضور نال پیار کرنا ہے کینج کر کے پیار کرنا اور میں لبیک میں کرنا ہے یا رسول اللہ تُس ہی کرنا ہے ایک کو باری دی چوکڑا زور لگے اچھڑا نہیں ویسے بیٹھے گئے ڈی چوکڑا اچھڑا کیسے نارے لگے میں ویل چیر تھی میری ویل چیر کیا ہوں تھی چودری نصار کہندہ سی ایک معذور آدمی بزرگ کو لائے ہیں وہ چونکہ وہاں موجود ہیں اس لیے ہم عملہ نہیں کرتے انہوں ہی نہیں سی پتا وہ ویل چیر آڑا ہی تھی لیایا اللہ اللہ جا کلے میں آگا بچیا گالوے چھو ہو رہے یہ جن دوڑی ہو رہے ویل چیر یہ تھے اسلام دی اپنی پاور ہے وہ ویل چیرہ نہیں بیکھتا آٹھ تلوارہ نہیں بیکھتا گالوے چھو ہو رہے کیوں جی مولا علیہ دروازہ چھکی آتھے چھک لیا صحابہ کہندہ اسی بندے مل کے علاوہ ہی نہیں آتھے چھک لیا گالوے چھو ہو رہے سمجھے ان میں لبیک کر رہا ہے توسی یا رسول اللہ کر رہا ہے مزہ آ جائے لطف آ جائے قیامت والے دن بھی اے ہی نعرہ جدو تسی بن دیکھے ہیں جدو اعلان ہو رہا ہے حضور آ رہا ہے پھر کیا ہی ذا و کفزا شفاعت ہے تمہاری واہا ان مولانا چونکہ میں اس بانن انہیں دی خیش بھی پوری کرنی پڑھنی ایک کہنے دیں کیا ہی ذا و کفزا شفاعت ہے تمہاری واہا کرز لیتی ہے کنا پرہزگاری واہا خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہا اے دیرات ویلا صدقے سے نام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہا صدقے سے نام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہا پارہِ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہا لبے رسیل اللہ